اسلام علیکم ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک ایسا والد موجود ہے جن کے بیٹیاں ماشاءاللہ سے یونیورسٹری تعلیم حاصل کرنے گئی مگر امران خان صاحب کے اس جلسے کے وجہ سے اب وہ اس رش میں پھس کر رہ گئی ہیں جی اسلام علیکم السلام جی کیسے ہیں الحمدللہ جی شکر الحمدللہ انکل جی مجھے بتائیں کیا ہوئے امران خان جلسہ کرے یا نوہ شریف جلسہ کرے کوئی بھی جلسہ کرے کام سے کام یہ ملک کے اندر آسانی تو آنی چاہیے پریشانیوں کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں بچیوں گھر سے یونیورسٹری گئی ہیں یونیورسٹری گاڑی ان کو انہوں نے پانچ چھے کلومیٹر پیچھے اتار دیا تین گھنٹے سے پسی ہوئی ہیں نہ آنے دیرے نہ جانے دیرے ہم لوگ کہاں جائیں عوام کو جب سہولت نہیں ہوگی تو حکمرانوں کو ہم نے کیا کرنا ہے کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی حکمران ہو کام سے کام عوام کو سہولت تو ملنی چاہیے ہم لوگوں کو سہولت کہاں ہیں تین گھنٹے سے ہم لوگ اپنی بچیوں کو ویٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہم لوگ کہاں جائیں کس کو جا کے بولیں اور اتنا رش ہے مرد حضرات اتنے زیادہ ہیں میرا خود کا وہاں سے آنا بہت مشکل تھا بہت زیادہ بچ بچوں ہم کر کے آئے ہیں اب بچییں تو سب کی سانجی ہے نا کسی کی بھی بچییں بچییں ہماری ہوں کسی کیوں سب کی سانجی ہے لیکن ہم لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے ہماری بچیوں کچھ ہوئے ہیں کسی کے بچیوں کچھ ہوئے ہیں تو حکمرانوں نے کیا کرنا ہے دیکھیں اب کیا حال ہے عوام کب لوگ خود دیکھ لو ہماری بچییں تین گھنٹے سے پسی ہوئی ہیں تو بتین جاؤں ہوں کہ ہم لوگ یہاں ویٹ کر رہے ہیں میرے بائی چھوٹے گئے ہیں وہاں بے ضلیل ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں ہم لوگ کیا کریں حکمرانوں کو چاہیے آپ جلسے کرو کچھ بھی کرو لیکن عوام کو سولت تو دیں عوام کو سولت دیں گے تو ہم لوگ ان کے ساتھ پروٹوکول کرے گے نا ہم ان کو عزت دیں گے اگر ہم لوگ کو کچھ سولت نہیں ملے گی تو ہم لوگ کہاں جائیں پھر یہی ہوگا تھوڑ پھوڑ کریں گے لوگ اپنے جگار کریں گے راستے بنائیں گے عوام نے تو کہیں نہ کیسے راستے بنائیں گے ص اگر آپ دیکھ سکتے میرے پیچھے کے راستے جو ہیں وہ بند کر دیا گیا کنٹینر لگا کر مگر پاکستانی عوام کو سلوٹ ہے زندہ باد ہے اتنے جگاری ہیں کہ انہوں نے پھر بھی گزرنے کا جو جگارے وہ لگا لیے اور ہمارے پلیس والے بچے وہ ماشاءاللہ سے وہ آپ دکھا سکتے دونوں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ عوام یہاں پہ زلیل ہو رہی ہیں یہ کسی کی بچیاں وہاں پہ رہ گئی ہیں عوام سے بات کریں گے اور ہم جانے کے جی اس جو پورا سے آ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اب کیسے آپ گزریں گے جلسے میں جانے کی خواہش ہے نہیں ہم تو اپنا کام کے لیے اپنے کام کے لیے آئے تھے بھائی کو اسمان دینا ہے چاچو کو انہوں نے دبائی پر جانا ہے اسمان اب کیا مشکلات آپ کو یہاں پر دیکھنا بہت مشکلات آپ تو کندے پر اٹھانا پڑا گا مجھے بائی تو دیکھے نا لوگ کندے پر اٹھا کے گزر رہے ہیں تو میرے لیے بہت مشکلات میری تو خود کی ٹانگ بھی ٹوٹی اس لیے ساتھی جوان جہانے آپ گزرے ہیں جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ بیچھا رہے ہیں وہ ان کے لیے تو کافی مشکل ہے کافی مشکل ہے ان کے لیے وہ کیسے گزریں گے وہ تو گالیاں دیں گے صحیح بات ہے گالیاں ہی دیں گے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طریقے سے جو ہے وہ جگار لگا کے فیملیز ہیں مجود ہیں جی اسلام علیکم چاچا جی کیسے ٹھیک 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 مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بس بہت مشکلات ہے ہم فوتکی پہ گئے تھے اتنا مشکلات ہے پہلے بھی گئے ہیں بہت مشکل ہوئی ہے اب واپسی پہ گھر جانا تو پریشان ہے کہ کیسے جائے کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب جو یہ جلسے کر رہے ہیں عمام کو ظلیل و خبار کر رہے ہیں کیا فائدہ ہو گئی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو گئی میرے خیال سے جو عوام ان کے ساتھ ہی وہ ان حالات کے بعد اور ان کے خلاف ہوں جب زہر وہ پریشانی ہو رہی ہم سب کو جیسے فوتکی پہ گئے پریشانی آئی ہے تو ایسے کئی لوگوں کو آئی ہو گئی ہے نئی بات ہے ناظرین ہر بندہ کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے آ رہے ہیں جی آپ گزریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہاں پر رش ہے کیسے فیملیز گزر رہی ہیں دیکھیں میں بائیک کو اٹھایا جارہے پھر اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا جارہے مران خان صاحب نے اسی طرح کنٹینر لگے تھے انہوں نے اسی طرح کنٹینر لگایا تھے انہوں نے اسی طرح کنٹینر لگایا ہے نا حکلی بول دیھا ہم چاہیہی مارسکت یہ عبارہ اپنے حکلی بول دی جب آپ ہمیں تعافی دیں گے دیکھیں اوام پہلے جو تھی وہ انگریزوں کے غلام تھی اب تو پاکستانیوں کے غلام ہو چکی اپنے حکمرانوں کے غلام ہو چکے ہیں وہ جو جوان تو اوپر چڑے ان کو دی چاہیے کہ وہ خواتین کو آگے حفاظن دے وہ دیکھیں خواتین کیسے وہاں پہ آگے لڑ رہی ہیں کیا کریں ان کے ان کے پاس آٹری اس طرح کے کیا کر سکتے کنٹینر لائن کو سیٹ پر کریں ہاں کوئی طرح کی عمل درامت کر رہے ہیں ہم تو اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتے کر رہے ہیں ہم آپ یہ دیکھیں کہ خواتین جو ہے وہ مردوں میں کس طریقے سے زلیل ہوگا آگر گزر رہے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں وہاں اس طرح ہی زلیل ہو رہے ہیں صبح اس طرح زلیل ہو کے آئے ہیں ابھی اس طرح زلیل ہو کے آ رہے ہیں پانچ چیسو دیاری کے والے لوگ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پار رہا میں